جبکہ دو یوکوں کو گوتا خوروں نے بچا لیا وہیں یوک کا شب برامت کر لیا گیا ہے جبکہ دوسرے یوک کی شب کی تلاش جاری ہے دراصل بٹھور گھاٹ گھومتے سمیں ساتھ یوک ایک ساتھ آئے تھے جن میں سے چار یوک گنگا نادی میں نہانے لگے تب ہی روحت اور سورہ بر نہاتے سمیں اچانک بیچ گنگا کی دھارہ میں پہنچ گئے اور ڈوبنے لگے تب ہی دو دوست بچانے کے لئے گنگا میں کود گئے لیکن گنگا کے تیج بہاب میں فز گئے چاروں دوستوں کو ڈوبتا دیکھ باقی دوستوں نے شور مچانا شروع کر دیا تب ہی گھاٹ پر موجود گوتا خوروں نے تین لوگوں کو باہر نکال لیا اور تب تک روحت کی موت ہو چکی تھی اور ایک ساتھی گنگا کے تیج بہاب میں بھہ گیا جس کی گوتا خور تلاش کر رہے ہیں کانپور کے ایک فوجی سپائی کی فیجاباد میں ٹریننگ کے دوران موت ہو گئی موت کے بعد گھر میں ماتم پسرا ہوا ہے دراصل کانپور کے نوبستہ علاقے کا رہنے والا سورج بچپن سے بس ایک ہی سپنا لیے پالے تھا کی بھارتی آرمی کا جوان بنے اور کانپور اور اپنے پریجنوں کا نام روشن کر سکے لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منجور تھا شکروار کو سورج بیہاس کے بعد اپنے پانچ دوستوں کے ساتھ نہر میں نہر آتا طبیب ہے نہر میں نہتے سمیں ڈھو گیا اور اسی موت ہو گئی گوتا خوروں کی مدد سے شب کو باہر نکالا گیا جیسے ہی پریجنوں کو سورج کی موت کی خبر ملی تو بھر میں کحرام بچ گیا تو کانپور کے ایک فوجی سپائی کی فیجاباد میں ٹریننگ کے دوران موت ہوئی ہے نہر میں تیراکی کی ٹریننگ ہو رہی تھی اسی دوران فوجی ڈھو گیا دراصل کانپور کے نوستہ علاقے کا رہنے والا ہے سورج جس کا ہی کی سپنا تھا پچپن سے کی وہ آرمی میں شامل ہو جوان بنے دیش کی رکشہ کرے لیکن شکروار کو سورج بیہاس کے بعد اپنے پانچ دوستوں کے ساتھ نہر میں رہا تھا طبیب ہے نہر میں ناتے سمیں ڈھو گیا اور اس کی موت ہو گئی